موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو لون مرچی کچن میں یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ فرائز محفوظ کرنے کی ریسپی شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حالو ہے میرے پاس سوا کلو چھلکے اتارنے کے بعد کلو رہ جائیں گے آپ کلو لینا چاہتے ہیں تو کلو لے سکتے ہیں تو اس طرح سے بریک چھلکے والا علو ہے اس کو ہم پیل آف کر لیں گے اچھے سے اس کا چھلکہ ہم رموو کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تمام کے چھلکے اتار کے ان کو بہت اچھے طریقے سے دو لیا ہے اب ہم ان کو کٹ کریں گے علو آپ نے بڑے بڑے لینے ہے علو جتنے بڑے ہوں گے فرائز اتنے ہی آپ کی اچھے اور لمبے بنیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگیں گے اس طرح سے ہم تمام کے تمام علو کاٹ لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے علووں کو میں نے کاٹ لیا ہے اور پانی میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں وان ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں نمک کا اور اس میں علو ڈال دیں گے علو ڈال کے ہم اس کو صرف ایک اوبال دلوائیں گے زیادہ نہیں علووں کو ایک بار اچھے سے مکس کر دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اوبال آ گیا ہے اب ہم ان کا پانی سٹین کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علووں کا پانی ڈرین ہو جائے تو فورا ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ فرائز ہمارے فوراں تھنڈے ہو جائیں اگر فرائز زیادہ پک گے تو جب ہم کوٹنگ کریں گے تو فرائز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں پانی بہت اچھے طریقے سے نکل گیا ہے اس طرح کا میں نے ایک کوٹن کا رمال لیا ہے اس کے اوپر ہم تمام فرائز اچھے سے پھلا دیں گے تاکہ الاغ الاغ ہو جائیں اور پانی اچھے سے خوشک ہو جائیں اور ایک رمال ہم ان کے اوپر دے دیں گے تاکہ ان کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے فرائز تو چھوٹوں بڑوں کو تمام لوگوں کو ہی بہت اپسند ہوتے ہیں اور ہم رمضان کے لیے محفوظ کر کے رکھیں گے جب تک دسترخوان پہ فرائز نہ ہو تو افتاری کا مزہ ہی نہیں آتا تو اس لیے ہم ان کو بنا کے تو محفوظ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم ان کو کسی کھلے برطن میں ڈال دیں گے پراتلی ہے میں نے آپ کوئی بھی کھلا برطن لے سکتے ہیں آپ مجھے ٹک ٹوک پہ اور فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں اب ہم لیں گے دو ٹیبل سپون میدے کے وہ ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے کامجاز زیادہ لے سکتے ہیں پرات کو اٹھا کے ہم اس طرح سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے تو تمام آلووں کو میدہ بہت اچھے طریقے سے لگ جائے گا ہلکی سی کوٹنگ ہو جائے گی بس اتنی ہی کوٹنگ کرنی ہے بہت زیادہ نہیں کرنی سٹینر لیں گے ہم اس میں ہم ڈالیں گے فرائز اور اس کو تھوڑا سا چھان لیں گے جو فالتو میدہ لگا ہوگا وہ نکل جائے گا آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بنائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کے فرائز کیسے بنیں بس بلکل تھوڑا سا نکلا ہے بہت زیادہ تو نہیں ایک ہم لیں گے شوپ پر اور اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس زیپ لوگ بیک ہے تو آپ اس میں بھی ڈال کے بند کر سکتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم اور محنت لگتی ہے تو آپ ضرور لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کو آپ پورے مہینے کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں جتنے چاہے نکالے اور فرائی کر لیے اور باقی دوبارہ سے بند کر کے رکھ دیئے ٹوکنگ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی چیک کرواتی ہوں تھوڑی تھوڑی ہم ڈال دیں گے میں دو حصوں میں کر کے ڈال لوں گی بہت ہی مزے کے فرائیز تیار ہوتے ہیں بعد میں آپ جو بھی کوئی مسالہ پسند کرتے ہوں چاٹ مسالہ فرائیز مسالہ وہ آپ ڈال کے تو کھا سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دوبارہ ڈال دیں گے ہم اور تمام کے تمام تیار کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے فرائیز ہو گئے ہیں ہمارے تیار اب ہم ان کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ابھی آلو اتنے مہنگے نہیں ہیں رمضان سے پہلے پہلے لیں اور فرائیز تیار کر کے فریز کر لیں اس طرح سے جو بھی چیزیں فریز ہو سکتی ہوں فریز کر کے رکھی ہوں تو افتاری میں کافی احسانی ہو جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی